اب ایک بات ذہن میں آتی ہے چلو یہ سب ثابت نہیں ہے لیکن رات کی فضیلت تو ہے یہ بات تو آپ بھی مان رہے کچھ حد تک تو فضیلت ہے تو کیوں نہ عبادت کر لی جائے خاموشی میں چلو مزید بھی نہیں سجاؤں گا پٹاکے بھی نہیں دیئے بھی نہیں کوئی میٹھا نہیں حلوہ نہیں نہانا نہیں کوئی عقیدہ نہیں کی مردے آتے ہیں کوئی خبرستان جانا نہیں کچھ نہیں لیکن خبرستان جانا اچھی بات ہے لیکن بالخصوص پندرہ کو جانا یہ اچھی بات ہے روزے رکھنا اچھی بات ہے بالخصوص پندرہ کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں یاد رکھی یہ بولنا چاہ رہا ہوں ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو عیسال سواب کی منکر ہے یہ تو فلاں کے منکر ہے یہ تو نماز کے منکر یہ تو روزے کے منکر ہے میرے بھائی تیرے بے خفی کو اپنی جگہ رکھ اور بات کو سمجھ پہلے میں اس عیسال سواب کا منکر نہیں ہوں جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم منکر ہے اس کے منکر ہے کہ وہ سنت سے ثابت نہیں اور ہر چیز کے خابل و خبر ہونے کے لئے ارشادیت میں حکم خالی صنیت اور رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے تو رسول اللہ نے منائے کیا کوئی چراغہ کیا کیا کوئی پڑاکے پڑے کیا کوئی مزید سجائی کیا کوئی مخصوص عبادت نہیں کی کیا کوئی خیام اللہ کیا کہ نہیں تو بھی تیرا کرنا یہ عبیدت میں شامل ہے تو بھائی اب عبادت کر لئے تو کیا خاموشی میں عبادت کروں گا اکیلے میں عبادت کروں گا اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں راتوں میں تو اس رات بھی کیجئے بلکل درست لیکن اگر روز نہیں کرتے ہیں اس کی حکم نہیں اس کی جات نہیں دی جائیں گے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتر نمونہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہمارے لئے نمونہ ہے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا فضیلت اگر وہ ثابت بھی ہوتی ہے تو فضیلت ہے عامال کی بات کر رہا ہوں کیا منایا صحابہ نے کبھی منایا خلفہ راشدین تیس برس زندہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا منایا آخری صحابہ کا انتخال ایک سو دس ہجری میں ہوا ایک سو سال میں منای گئی کوئی ایک راہ جس کو یہ لکھا گیا ہو روایتوں میں آثار میں تاریخ میں کہ یہ پندرہ شعبان تیر صحابہ جاگ رہتے نمازیں ایک پڑھ رہتے اکیلے میں عبادتوں کا احتمام کر رہتے چونکہ اپنے نبی کو انہوں نے یہ کرتے پایا تھا بتائیں نہ کوئی ایک روایت یہ اب برات کی رات تھی تو برات تو بھولی چاہے میں کہہ رہا ہوں دور دور کہ اس کا الفاظی نہیں ہے حدیث کے اندر خوران میں الفاظ ہے وہ بھی سورے برات میں بس ایک بار آیا ہے الفاظ ہی نہیں ملیں گا آپ کو تو رات کا منانہ تو چھوڑ دیجئے تو یہ کوئی رات ثابت نہیں نہیں آپ اسلام رات میں جاگتے تھے نا تو روز راک جاگتے تھے میرے بھائی آپ پر تحجد فرض تھی اور آپ ہر رات جاگتے تھے اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ راتوں میں جاگتے عبادت کرتے تھے بہت کم تھے جو رات میں عبادت نہیں کرتے تھے تو پھر تم کہاں سے پندرہ کو خاص کر رہے ہو یہ تو بالکل عام بات تھی صحابہ تو کوئی منانہ یہ درست نہیں آتا تو اس رات کا منانہ بدت اس رات میں کوئی خاص آمال نہیں ہے اس رات کے اگر فضیلت بھی ثابت ہے تو منانہ ثابت نہیں ہے کوئی روزہ کوئی نماز کوئی فاتحہ کوئی مردوں کا آنا کوئی خبرستان کی زیارت کرنا یہ ثابت نہیں ہے اور درست نہیں ہے اگر کوئی کہہ کر لیے تو کیا ہوا تو بہرحال پھر تو اسلام کا بیڑا شریعت کا بیڑے غرق ہو جاتا ہے ہر چیز میں کر لیے تو کیا ہوا کر لیے تو کیا ہوا چار کے جگہ پانچ رکعت پڑ لیے تو کیا ہوا تذبیح آپ سلامیں تینتیس تینتیس بار بتائیں نا سورہ وہ جو تذبیح فاتحہ تینتیس کے بدلے چھتیس 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 بار پر لیں گے کیا ہوا ڈبل تو پڑھے نا گتنے سواں ملیں گا تو پھر تو اسلام ہوا یہ کہ تم نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نعوذ باللہ تم دعویٰ کرو نبی کو بھی نہیں پتا تھی اور صحابہ کو بھی نہیں تجھے پتا چلے اب آ کر ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں